مہندر سنگھ دھونی ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کہ مہندر سنگھ دھونی اور رویندر جڑیجہ میں کون ہے چیننے ہی کے لیے سب سے مہتوپون کھلاڑی ہمیں نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستوں اپنی واپسی کے ساتھ ہی مہندر سنگھ دھونی کے شیئروں نے ایم ایچ ایڈمبرم سٹیڈیم میں سواد چکھایا جسے دیکھنے کے بعد تو پورا کرکیٹ جگہ دھیران رہے گیا آپ کو بتا دے مہندر سنگھ دھونی نے مہمانوں کی جم کر مہمان نوازی کی اور پہلے انہیں بلیبازی کرنے کے لیے نیوڈا دیا لیکن اس کے بعد تو انہوں نے اس مقابلے میں ہیدر آباد کو ایک پل کے لیے بھی جیت کی امید جگانی نہیں دی دھونی کے طرف کے کرویندر جڑیجہ ایک بار پھر ان کے لیے سب سے بڑے میچ وینر ثابت ہوئے اور اپنی جادوی فرقی کے سامنے جڑیجہ نے ہیدر آباد کے ٹاپ آرڈر کو انگلیوں پر نچایا اور ویرودی ٹیم کو پوری طرح سے تہس نہس کر کے رکھ دیا اپنے چار آوروں کے سپیل میں انہوں نے کیول 22 رن کھرچ کر راہول ترپاٹھی بیانک اور ابشیک شرما جیسے بڑے بڑے بلیبازوں کا شکار کیا نتیجہ یہ ہوا کہ ہیدر آباد کی پوری پاری تاش کے پتوں کی طرح بکھر گئی اور گرتے پڑتے بڑی بشکل سے بیس اووروں میں 134 رنوں تک پہنچا پائے وہیں اتنے چھوٹے سے لکشے کو چیز کرتے ہوئے ہیدر آباد کا منوبل شروعات میں ہی ریتراج گائک وار کے ساتھ ڈیوان کانوے نے توڑتے ہوئے ان کی جیت کی سبھی امیدوں پر پانی فیر دیا جہاں دونوں کے بیچ 87 رنوں کی پارٹنرشپ ہوئی تو پھر ریتراج کے آؤٹ ہونے کے بعد کانوے انتے تک ناباد رہے اور 57 گیندوں پر 12 چوکوں اور ایک چھکے کی بدولت 77 رن بنا کر انہوں نے ہیدر آباد کو کچل کر رکھ دیا اور اپنی ٹیم کو ایک شاندار جیت دلائی تو وہیں اتنی عدبودت جیت کے بعد بھی مہندر سنگھ دھونی کے انداز میں رتی بھر بھی بدلاو نہیں آیا وہ بہت شانت اور خوش نظر آ رہے تھے اور اپنے چت پری چت روپ میں وہ ہیدر آباد کے یوہ کھلاڑیوں سے ملنے پہنچ جاتے ہیں عمران ملک سے لے کر عبدالل سمد سبھی مہندر سنگھ دھونی سے مل کر بہت خوش تھے ان کے چاروں اور ہیدر آباد کے کھلاڑیوں کا جھنڈا لگا ہوا تھا اور سبھی دھونی کی باتوں کو دھیان سے سن رہے تھے مہندر سنگھ دھونی نے ان سبھی کو گائیڈ کیا اور نشت طور پر انہوں نے کچھ ایسی باتیں بتائی ہوں گی جو ان سبھی کھلاڑیوں کے بھوشے کو سوار کر سکتی ہے تو دھونی اتنے میں ہی نہیں رکتے وہ ان کے ہیڈ کوچ برین لارا اور ڈیڈ سٹین سے بھی ملے خود اتنے بڑے دگج ہونے کے باوجود بھی یہ دونوں کھلاڑی مہندر سنگھ دھونی کو دیکھ کر سہم جاتے اور بہت ہی آدھر سمان سے وہ دونوں مہندر سنگھ دھونی کی باتوں کو سن رہے تھے مہندر سنگھ دھونی سے ملنے کے بعد سبھی بہت خوش نظر آئے یہاں تک کی ہیدر آباد کی مالکین کاویا مرن خود مہندر سنگھ دھونی سے ملنے آ جاتی ہیں انہوں نے دھونی کو اس جیت کی بدھائی بھی دی تو وہیں دھونی بھی کھاویا سے ملنے کے بعد بہت خوش نظر آ رہی تھی جہاں پر پورا سٹیڈیم دھونی دھونی کے نعرے لگا رہا تھا تو وہیں مہندر سنگھ دھونی نے ایک بار پھر اپنے دلوں کو چھولینے والے انداز سے کرونوں کرکٹ پریمیو کو اپنا دیوانہ بنا لیا لیکن دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا مہندر سنگھ دھونی چیننی کو آئی پیل دوہزار تیس میں پانچوی بار چیمپئن بنا پائیں گے ہمیں نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چیننل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد